بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں ابو بکر آپ دیکھ رہے ہیں ارحمد کولیکشن دو جی فرنڈز آج ایک اور زبزش یونیک ڈزینڈ یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا ہمارا سیشن احسن بھائی نے ڈزینڈ کیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ فرنڈز آج کا ہمارا جو سیشن ہے یہ تھوڑا سا عام روٹین سے ہٹ کر کے ہے آج کی ہماری جو ٹیکنیکس ہیں وہ نرملی روٹین سے بہت زیادہ ہٹ کے ہیں تو آپ نے اس لیے کسی بھی پوائنٹ پر سیشن کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو کوششن کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہی نہ پڑے اور بہت آسان ٹیکنیکس کے ساتھ یہ سیشن آپ کو سمجھ آسکے فرنڈز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے تو بڑھتے ہیں آج کے زبزش سے سیشن کی طرف یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے لانڈی کلف لینی ہے لانڈی کلف آپ نے اپنے شاور کے اندر ایڈ کرنی ہے لانڈی کلف ایزی مارکیٹ میں اویلیبل ہے آپ کہیں سے بھی اس کو بائی کر کے یوز کر سکتے ہیں لانڈی کلف کا مقصد ہم نے اپنے فیبرک کو تھوڑا سا ہارڈ کرنا ہے میں نے یہاں پہ سوفٹ کارٹن لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی فیبرک لے سکتے ہیں لیکن وہاں پہ آپ نے ٹرائل یہ کر لینا ہے کہ یہاں پہ اگر اس شاور کی مطلب سے آپ آپ نے جب کلف آپ اس پہ اپلائے کریں گے فیبرک پہ تو اس کے اندر اگر ہلکی سی ہارڈنس آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس فیبرک سے آپ یہ ڈزائن بنا سکتے ہیں اگر ہارڈنس نہیں آتی تو آپ نے اس کو آوائیڈ کر لینا ہے یہ آپ کے ڈزائن کو کمپلیٹ کرنے اس فنشنگ میں لانے کے لیے پھر محصر نہیں ہوگا اچھے طرح سے آپ نے اس کلف کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو اپنے فیبرک پہ اپلائے کرنا ہے یہ سوفٹ کارٹن ہے یہاں پہ آپ آپ کو میں واضح یہ چیز سمجھا رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ میں یہاں پہ اس ڈزائن کے لیے سوفٹ کارٹن لے رہا ہوں تو آپ نے اچھے طریقے سے اس پہ شاور کر لینا ہے لیکن شاور آپ نے بہت زیادہ یہاں پہ پانی اس پہ پانی کا چھڑکاؤ نہیں کرنا کہ آپ کا بہت زیادہ فیبرک گیلا ہو جائے تو یہاں پہ نیکس جو ہماری ٹیکنیک ہے مین ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے پہلے اپنے فیبرک سے بلکہ ایک جیسا ہی فیبرک آپ نے نیچے بچھ اپنی آئرن کو آپ نے نارملی ٹمپریچر پر رکھنا ہے جس پہ آپ پیسٹنگ کرتے ہیں تھنڈی آئرن آپ نے اپلائی نہیں کرنی تھنڈی آئرن اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کے فیبرک پہ داغ دھبے بند سکتے ہیں تو اس لیے آپ نے ٹمپریچر کے ساتھ آئرن یہاں پہ اپلائی کرنی ہے ٹمپریچر سے آئرن اپلائی کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو فیبرک ہے وہ ہارڈ ہو چکا ہے اب بڑھتے ہیں نیکس ٹیکنیک کی طرف تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ببن ہم نے مشین میں سے نکال لی ہے دھاگا بھی ہم نے اپنی مشین سے ہٹا لی ہے اور پلس ہم نے جو نیڈل ہے وہ بھی مشین کی کھول لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی ٹیکنیکس اس ڈزائن میں ہٹ کر کے ہیں تو یہاں پہ اب نیکس جو ہمارا سٹیپ ہے یہاں پہ میں آپ سے میئرمنٹس شیئر کرتا ہوں میئرمنٹس میں یہاں ہماری جو ورث ہے فیبرک کی وہ سات انچ ہے لیندھ کی اگر بات کی جائے اس فیبرک کی چھتیس انچ ہے بین بھی نکالنا ہے اور ہماری فرنٹ پٹی بھی نکلے گی یہ نارمل آپ کا جو بین ایسا سولہ سترہ انچ کے راؤنڈ باؤٹ میں نے لیا ہے اور کف ہمارے ساڑھے نو انچ کے اور سوہ پندرہ کے قریب ہماری فرنٹ پٹی ہے تو کم زیادہ آپ یہاں پہ ایجسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اب نیکس ٹیپ ہمارا اپنے مشین کو رن کرنا ہے اور اپنی فنگر کو اپنے فٹ کے بیک سیٹ پہ رکھنا ہے اور اس کو دبا کر رکھنا ہے تاکہ آپ کے جو کرش ہیں یہ پڑ جائ آپ کے فائنل فنشنگ میں آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو کرش ہیں وہ ان کی جو لک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یونیک سی لک بن چکی ہے لیکن یہ کرشز دالنے کے لیے آپ نے جو سلائی لگانی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ایک پیر کا میں نے یہاں پہ گیپ دی ہے تو آپ کے یہ کرشز بالکل ایکول پڑیں گے ایک جیسے پڑیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھرڈ ہماری سلائی لگ رہی ہے اور بالکل ہماری ا ایک ہی سیکونس سے ہماری سلائی لگ رہی ہے یہاں پہ اگر دوسرے اینگل سے میں آپ کو دکھا سکوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی فنگر کو اپنے فٹ کے ساتھ دبایا ہوا ہے اور ہمارا جونیو کپڑا رن ہو رہا ہے اسی طرح سے ہمارے جو کرشز ہیں وہ مزید آگے بڑھ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو گیپ ہے میرا وٹس وائز اگر بات کریں تو میں نے ایک فٹ کا ہی گیپ رکھا ہوا ہے ایکول ہم نے رکھا ہوا ہے تاکہ ہمارے جو کرشز ہیں وہ ایکول پڑیں اگر اس میں وٹس میں آپ کمی بیشی کریں گے تو آپ کے کرشز اوپر نیچے ہو سکتے ہیں یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس لئے آپ نے ان کا جو سیکونس ہے وہ آپ نے منٹین رکھنا ہے تو بے شک اس میں لازمی نہیں ہے کہ ایک ہی سلائی سے آپ اپنے فنگر کو دبا کر رکھیں اور اپنی فنگر کو کمپلیٹ اینڈ تک لے کر رہ جائیں تو اس میں آپ سٹیپ بس سٹیپ بھی آپ فنگر سے سارا لے سکتے ہیں میں مختلف فریقوں سے آپ کو لگا کے دکھا رہ ہوں تاکہ آپ کو اچھے تک سمجھ آسکے تو یہاں پہ آپ کی کرشز ڈلنے کے بعد اس کی جو لک ہے وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں بہت زبردست بہت یونیک سا ہے ایک آئیڈیا ہے بہت یونیک سا ایک کنسپٹ ہے اور پرسنی طور پر میں جو بہت اچھا لگا ہے آپ اس کو آئیڈیا کو کسی ایج بھی بھی اپلائے کر سکتے ہیں ینگسٹر بھی پہن سکتے ہیں اور کسی ایج بھی بھی آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ کمپلیٹ کرشز ہونے کے بعد آپ یہاں پ اس کی جو لک ہے وہ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بہت یونیک سی لک ہمارے کپڑے کی ابر کے ہمارے سامنے آئے بہت سے دوستوں کے سوالات جو ہیں ان کے جوابات یہاں تک مل گئے ہوں گے اب نیکس ٹیکنیک سی طرح بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے نیچے فیبرکس بچھا لینے فیبرکس بچھانے کے یہ مقصد ہے ہم نے یہاں پہ نیچے فیبرک کو نرم کر لینا ہے نرم کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اگٹھے اپنے کف اپنی پٹی اور اپنے بین رکھنے اور اس کے اوپر آپ نے ہیٹ کرتے ہوئے آئرن کو اوپر اپلائے کرنے تاکہ یہ ہمارے کرشز ختم بھی نہ ہو اور یہ کرشز ہمارے منٹین رہتے ہوئے ہماری فیبرک کے ساتھ پیسٹ ہو جائے تو آپ نے یہ چیز دن میں رکھنی ہے علیدہ علیدہ یہاں پہ پیسٹنگ نہیں ہوگی آپ نے اگٹھی اجسٹ کر کے اپنے کفوں کو اپنے پٹی کو اپنے بین کو اس پیس کے اوپر تاکہ اسی پیس سے ہماری جو رکیرمنٹ ہے تینوں چیزیں بند ہیں اگر آپ پٹی اور بین کا کمنیشن بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ علیدہ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹر جو ہمارا فیبرک تھا ہم نے کٹ کر لیا ہے کفوں میں صرف آپ نے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف پہ آپ نے فیبرک چھوڑنا ہے تاکہ آپ کو زیادہ پائپنگ کرنے کی ضرورت نہ پڑے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بین بین میں بھی ایکسٹر جو فیبرک ہے وہ ہم نے کٹ کر دیا ہے اب ہم پائپنگ کی طرف پڑھتے ہیں پائپنگ میں تھوڑی سی ٹیکنیکس ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا مقصد تھا تو وہ میں بگنر لیول پہ بھی دوست دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بعد میں پھر مشکل آتی ہے یہ اٹیج کرتے ہوئے پٹی بین وغیرہ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں سلائییں کیسے لگیں گے اس طرح سے آپ نے پائپنگ کرنی ہے بلکل پائپنگ کی بلکل جڑ میں جا کے آپ نے سلائی لگانی ہے رائٹ سیڈ پہ جب آپ کی اٹیچنگ ہوگی اس ٹائم آپ کی سلائی لگ جائے گی اب یہاں پہ یہ جو ہمارا فولڈنگ والا پیس ہے وہ ہم لگا رہے ہیں اور اسی طرح سے ایکسٹر جو فیبرک ہے یہ لازمی آپ نے ساتھ ساتھ کٹ کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پٹی بھاری نہیں ہوگی تو یہاں پہ پھر سیم ایزٹ وہی پرسیج ہے لیکن آپ تھوڑا ہٹا کے یہاں پہ ہم نے یہ سلائی لگا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے کٹ لگانا ہے اگر اس کو فولڈ کرتے ہوئے آپ لگائیں گے تو یہ کٹ لگاتے ہوئے آپ کو مشکل پیش آئے گی اس لئے آپ نے فیبرک کو نیچے سے ہٹا کر کے آپ نے سلائی لگانے بینڈنگ کرتے ہوئے آپ نے سلائی یہاں پہ سٹپ پہ نہیں لگانے اب نیکسٹ ہمارا جو سٹپ ہے وہ ہمارے بینک ہے تو یہ ہمارا سیم ایزٹ ایسے ہی ہوگا جیسا ہم نے فرنٹ پٹی میں یہ سٹپ دھورایا تھا لیکن کیوں کہ ہمارا جو نیکسٹ ہمارا سٹپ ہے وہ ہمارا بینڈنگ میں گلائی میں ہے تو اس کے لئے ہمیں تھوڑا سی چینجنگ کرنی ہوگی وہ کیا ہوگی اس میں آپ نے جو کپڑا یا جو فیبرک لینا ہے وہ یہاں پہ تو آپ بالکل سیدھا لے سکتے ہیں لیکن وہاں پہ آپ کو ریب کپڑا لینا پڑے گا یعنی کہ ترچھی کٹنگ کرنی پڑے گی اس سے کہو کہ آپ کی بینڈنگ آسانی سے ہو جائے گی یہاں پہ آپ کپڑا دیکھ سکتے ہیں میں نے ریب یہاں پہ یوز کی ہے اور اس طریقے سے آپ نے بالکل ہاف فٹ کی یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ ہماری جتنی بھی سلائیاں یہ لگ رہی ہیں پائپنگ والی ہاف فٹ پہ لگ رہی ہیں تو اس ہاف فٹ کو آپ نے ہر سیٹ سے منٹین رکھنا ہے فرنٹ پٹی پہ بھی کف پہ بھی اور بین پہ بھی تاکہ آپ کا ڈزائن ایکول بنیں اس کی خوبصورتی اس کی فنشنگ ایک جیسی آئے تو اس لئے آپ نے ان سلائیوں کو گلائیوں میں خاص کر کے آپ نے بہت آرام سے بہت تحمل سے لگانا ہے تاکہ آپ کی جو فنشنگ ہے وہ آئے یہاں پہ بینڈنگ کرتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کیا ہماری جو پائپنگ ہے وہ ہر طرف سے ایکول ہے اور جج کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ کٹ لگانے سٹارٹ کی ہیں تاکہ ہمارا جو فیبرک ہے وہ تھوڑا سا کھل جائے اور کھلنے کے بعد ہم جب بیک پیس اس کے ساتھ اٹیچ کریں تو ہماری جو کپڑے کی مضامت ہے وہ ہمیں نافیز کرنے پڑے تو فائنلی ہم نے بیک پیس اٹیچ کرنے کے بعد ہمارے بینڈ کی جو لک ہے وہ آپ کے سامنے آج چکی ہے الحمدلہ بہت یونیک سا ایک کنسپٹہ بہت یونیک سا آئیڈیا تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت یونیک سی ٹیکنیکس تھیں تو امید کرتا ہوں آج کا ہمارا سیشن بھی ہمیشہ کی طرح آپ کو بہت 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 پسند آیا ہوگا فرنڈز ایک بات آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں ان ویڈیوز کے پیچے میرے بہت زیادہ کلوز لوگ شامل ہوتے ہیں ان میں میرے اسادزہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ مجھے آئیڈیاز دینے والے دوست موجود ہوتے ہیں تو میں اس ویڈیو کے توسط سے ان سب اپنے اسادزہ کا ان تمام اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو کہ ارہم کولیکشن کا ساتھ دے رہے ہیں اور ارہم کولیکشن الہمدللہ کامیابیوں کی سیڑھیوں کو عبور کر رہا ہے تو یہ سب کچھ آپ سب دوستوں کی وجہ سے ہے آپ سب دوستوں کے پیار کی وجہ سے ہے تو آپ سب سے میری روکیسٹ ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کیجئے گا میرے لیے اللہ حوالی